بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیش غم میں دل بھونا شاید دیر سے بھو کباب کیسی ہے مشکل الفاظ کے معنی آتیش غم غم کی آگ بھونا جل گیا اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میرا دل شاید غم کی آگ میں جل بھن گیا ہے کیونکہ اس میں سے کباب کی بھو آ رہی ہے عزیز طلبہ جس طرح گوشت کا ایک ٹکڑا مسلسل آگ پر پڑا رہنے سے وہ جل کر کباب ہو جاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میرا دل بھی غموں کی آگ پر مسلسل پڑا رہنے کی وجہ سے جل کر کباب ہو چکا ہے آئیے اس کی تشریف دیکھتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور محبوب بھی اس کے سامنے کسی غیر کا نام بھی نہ لے لیکن اردو کی غزلیہ شاعری میں عاماً محب کو ہرجائی یعنی بے وفا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے لہذا محب یعنی محبت کرنے والے کے لیے وہ لمحات ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں جب وہ محبوب کو کسی غیر سے ہنس ہنس کر باتے کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے بقول مومن خواہ مومن ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مو دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم چنانچہ میر تکی میر کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے محبوب کو اپنے رقیب یعنی کسی غیر سے مسکرا کر باتے کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں غم نے آگ لگا دی غم کی اس آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا میرا سینے کے اندر میرا دل جل کر راکھ ہو گیا ہے اس شیر کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ ترہ ترہ کے غموں کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کبھی اسے محبوب کی بے رخی کے غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی زمانے کے تعانو ملحمت کا یوں گویا دل میں غموں کی آگ بھڑک اٹھتی ہے جس طرح گوشت کا کوئی ٹکڑا مسلسل آگ پر پڑا رہنے کی وجہ سے جل کر کباب ہو جاتا ہے اسی طرح اس محب کا دل بھی غموں کی اس آگ میں جل جن کر بھون جاتا ہے اور کباب کی صورت اختیار کر لیتا ہے میر ساکی میر کا ایک شیر دیکھئے دیدنی ہے شکستگی دل کی کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے یعنی دل کا ٹوٹنا دیکھنے کے قابل ہے میرے دل میں غموں نے ایک عمارت گرا رکھی ہے یعنی ایک کے بعد ایک 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 غم چلا آتا ہے اور میرے دل کے اندر ایک عمارت گرا رہا ہے اسی طرح نائنٹ کلاس میں ہی آپ نے چوتھے سبق میں شاعروں کے لطیفے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ خواجہ باسد سے جب میر تکی میر اور مرزا سودا کے کلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں صاحب کمال ہیں مگر میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ میر کے اس شعر کو جب آپ سمجھتے ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے آئیے اب شعر نمبر سات ملاحظہ کیجئے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے نیم باز کا معنی آدھی کھلی یا آدھی بند اور مستی کا معنی ہے نشا میرے محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں میں وہی نشے کی کیفیت ہے جو شراب میں ہوتی ہے حضیظ طلبہ میر تکی میر کے کہنے کا مقصد ہے کہ میں جب اپنے محبوب کی آدھی کھلی آدھی بند آنکھوں کو ایک بار دیکھ لیتا ہوں تو میرے اوپر وہی نشا چھا جاتا ہے جو شراب پینے سے جو نشا جو کیفیت آتی ہے آئیے اس کے تشریف ملائزہ کیجئے انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اس میں کوئی کمی یا نقص نظر نہیں آتا اردو شائری میں روایت عام ہے کہ شعارہ اپنے محبوب کے خطخال کو کسی نہ کسی خوبصورت چیز سے تشبیح دیتے ہیں کسی نے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیح دی ہے تو کوئی محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے پھول کی پتی سے تشبیح دیتا دکھائی دیتا ہے کسی نے محبوب کے تھوڑی کے گڑے کو کونے سے تشبیح دی ہے تو کوئی محبوب کی ہنسی کو بجلی کی معنی قرار دیتا ہے اس شعر میں بھی میرسکی میر نے اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو شراب کے نشے کی معنی قرار دیا ہے میر کہتے ہیں کہ جس طرح شراب پینے کے بعد انسان اس کے نشے میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اسی طرح اگر میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو ہی دیکھ لوں تو میں انہی میں کھو جاتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہوں محبوب کی آنکھوں کو شراب میخانہ میقدہ یعنی شراب خانہ شراب قدہ وغیرہ سے تشبیح دینے کی روایت اردو شاعری میں عام ملتی ہے مثلا کیف بھوپالی کا شعر ہے کہ میقدے بند کریں لاکھ سے زمانے والے شہر میں کم نہیں آنکھوں سے پلانے والے یعنی اگر زمانے والے ہزاروں لاکھوں جتن کر لیں اور میخدے بند کر دیں شراب خانے بند کر دیں تو ہمیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ شہر میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں کے اندر وہی کیفیت رکھتے ہیں جو شراب کے اندر ہے تو ہم ان کی آنکھوں سے ہی شراب پی لیں گے عزیز طلابہ آج ہماری غزل نمبر ایک مکمل ہو گئی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ غزل نمبر تین مرزا اصداللہ خان غالب کے اشار سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد جب وہ غزل مکمل ہو جائے گی تو غزل نمبر دو اور غزل نمبر چار کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ